جو سوار آ رہا ہے تئیس آ رہی ہے سوار کو تو یہ پھر کوئی دباؤ ہے حملی افراد پر جس کے ویسے طبیعت میں برہمی اور غصہ اور اس طرح غصی کے ویسے ظاہر ہے کہ حالات میں خامقہ کی ناخوشگواری اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کے باتوں میں یہ نہ ہے پلان کرنے خود کریں اگر کسی سے یہ پلان کرواتی ہے تو اس میں ڈراما ہے اپنے اکل سے کام لے اپنا دماغ اپنا کاروبار اپنی پلاننگ مشکل ہوتا رہا ہے بڑا مشکل ہی ہوتا ہے ستھو سر جو بھی ہے سوٹیال مجھے تو پلاننگ مطابق بات کرنے پڑا اپنا کام ہے اپنے کام کا مطلب یہ ہے کہ اپنا دماغ اور یہ دوسری کو بات تو مانے والے ہیں ان کو بچنا چاہیے اچھا اور دوسرا یہ ہے جی کہ دلچسل صورتحال یہ بنی پڑی ہے کہ بیٹھے بیٹھے ان کے مہمان آ جائیں گے اور مہمان کوئی اس طرح سے آئیں گے اور اتنی آئیں گے کہ یہ بڑے خامخواہ بیٹھے بیٹھے اوپر سے ہیٹ کیسے گری تو ان کو چاہیے کہ جو ایسے آج کال سفتے سوٹیال بنی ہوئی ہے ڈپلیمیسی کریں ڈپلیمیسی کریں تو وہ یوں ہے کہ پھر آپ اپنا کام سے کام رکھیں مہمانوں میں اتنی دلچسپی لیں جتنی ضروری ہے کچھ لوگ ہر آدمی کو آپ کو انہیں مجھے ہرے کو کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے لیکن ہمیں جو پسند نہیں کرتے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور نہ کریں ایکوئرین تو ایسے ہیں نا یہ لوگ اگر ان کو کوئی پسند نہ کرے تو یہ بڑے اس میں آجاتے ہیں ناک بھون اور یہ وہ اور یہ ایسے ہاں اس ہفتے محسوس کریں گے فلا آدمی مجھے کیوں نہیں پسند کر رہا اچھا اب یہ اپنی ڈکٹیٹرشپ کرنا چاہیں تو ان کے اپنی مرضی لیکن یہ چپ رہے ہیں اگر نہیں کوئی پسند کرتا ہیلوے دیکھ یہریز آپ کے لیے بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں پروفیسر صاحب تو ان کو کسروان نہ ٹھڑا ہے یہ خود کئی لوگوں کو پسند نہیں کرتی یا نہیں کرتے تو روزگار جو ہیں وہ معاملہ ٹھیک ہے اس ہفتے کوئی بہت ہی آلہ تحلیم جافتہ آدمی مرد اور کوئی جس سے ان کا واسطہ پڑھ سکتا ہے اس سے بہت خوش ہوں گے اچھا اب میں سور کی طرف آسکتوں جی ٹارس پلیز ان کو اچھے موقع ملنے والے ہیں اور یہ ان موقع سے فائدہ اٹھانے کی پوری پوری کوشش کریں گے ان کی پیش آورانہ طور پر کسی ایسی شخص سے ملقات ہو رہی ہے سوری حضرات کی یا ایسی کوئی پیش آورانہ طور پر صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی پیش آورانہ زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور بہتر تبدیلی آنے والی ہے لوگ قدر کریں گے لوگوں میں پاپلر ہو جائیں گے اپنے کام کے لیاز سے تو وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھائیں اور ان کا کوئی اور بھی گھر کا کوئی یا اپنا ذاتی مسئلہ ہے وہ حل ہوتا نظر آتا ہے مالی طور پر جو سب سے ضروری بات ہے وہ سوری حضرات ہے آپ غور سے سنیں مالی طور پر آپ کا جھگڑا آ رہا ہے یہ جو جھگڑا ہے یہ اس کو ایسا نہ سمجھیں جیسے کہ عمومن جھگڑے آتے ہیں اور لینڈین بنا ہوتا ہے اور چپ چاپ ہو جاتی ہے بعد میں یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے اگر آپ نے اس مسئلے کو حل نہ کیا تو یہ بہت طول پکڑے گا آپ کو بہت خراب کرے گا آپ کے لیے بہت پریشانیاں لائے گا یہ مالی صورت یہ حل اگر حل نہ کی تو تو یہ اگر جھگڑا آ جائے زید نہ کریں اس کو حل کریں اور اپنے آپ کو طویل عرصے کی پریشانی سے بچائیں اگر آپ نے یہاں لائے گا اب میں جوزک طرف آتا ہوں اس میں ان کی طورس کی آپ نے صحت کا نہیں بتایا ان کی آپ نے ہیلتھ کا نہیں بتایا ہیلتھ مور آلیس ان کے جو گھر میں جو ان کے کوئی بزرگ ہیں والدین ہیں ان کے صحت کو خطرہ ہے اور وہ بھی خطرہ جو ہے پچھلی پانچ چھے ہفتے تھا برحال یہ توجہ دیں اپنے والدین کو بزرگوں کو توجہ دیں ہاں جی اچھا کوئی ٹریول ٹریول فیلہ نہیں نظر آ رہا جی اور اجوازی زنگی بغیرہ یہ سب معاملات ٹھیک ہیں ان کے کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے اپنے والدین ہیں اپنے والدین ہیں اپنے والدین ہیں ان کا خیار رکھیں اب آجائے جوزہ اور یہ جو مالی صورتحال ہے یہ بہیا بہت خراب کرے گی آپ کو اگر اس کو حل نہ کیا تو میں جوزہ ایک طرف آتا ہوں ان کی پچھلے دنوں بڑی سرگرمی تھی گھر میں بیماری تھی اور انہوں نے بڑی تگو دو کی ہوئی ہیں اور جسمانی طور پر یہ تھکے پڑے ہیں یا جسمانی طور پر انہیں دباؤ پڑے ہوئے ہیں ان کو آرام کی ضرورت ہے اور ان کو چاہیے کہ اب اپنے صحت کی توجہ دیں انہوں نے صحت کو بہت نظرانداز کی ہوئے ہیں اور اپنا طیبی معاینہ کرا لیں یہ ضروری ہے اچھا محبت کے معاملات میں آپ خام اغاشہ کرتے ہیں جوزی حضرات اچھا کون سی محبت ہے جس میں شک نہیں ہوتا مجھے بتا دے ذرا محبت کیا کون سی محبت ہے جس میں شک نہیں ہوتا یہ ہاں شک نہیں ہوتا آپ کچھ آپ کچھ سائکی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے نا سائکی یہ شکو کچھ بات میں اگر آدمی سیریوس ہو جائے لاب میں تو وہ شک کرتے ہیں اور اگر سیریوس نہ ہو تو دوسرے شک کرواتے ہیں ہاں تو یہ آج کل شکو کچھ بات میں کرتا رہے ہیں اپنے یہ اپنی لب میں اپنے صورتی حال سمجھے جوزہ بی کیرفل یہ پروفیسر صاحب نے جو آپ کی بات بتائی ہے یہ جو کچھ بات دفع کریں اور اپنے محبوب سے ملیں اور اپنے رومانس کو ٹھیک کریں اور آپ انجائے کریں گے جہاں آپ کام کرتے ہیں یا کرتی ہیں وہاں کچھ تبدیلیاں سار اٹھا رہی ہیں اگر آپ کچھ ہی کریں تو اچھی جاب ملنے کا امکان ہے تبدیلیاں پوزیٹیو ان کے لیے ہو سکتی ہیں جوزہ لوگوں کے لیے یا نیگٹیو تبدیلی جو پہلے آتی ہے وہ تبدیلی ہوتی ہے وہ آدمی کو یہ تو آپ نے بالکل وہ جو وزیر اعلی تھے بلوچستان کے انہوں نے کہا ڈگری ڈگری ہوتی ہے جائلی ہو یا اصلی ہو آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی تبدیلی ہوتی ہے چاہے پوزیٹیو ان کوئی وقتی طور پر سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک نئی سیچویشن پیدا ہو گئی ہے اور ایک جگہ سیٹ ہوتا ہے اتنے میں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے آپ کرپا کریں تو پھر اس کے بعد وہ وقتی طور پر ضرور سوچے گئے کہ ایک نئی سیچویشن پیدا ہوگا ایک نئی سیچویشن پیدا ہوگا ایک نئی سیچویشن پیدا ہوگا کہ تبدیلی تبدیلی ہوتی ہے میں سرطان کی طرف آ رہا ہوں جی کینسر آپ کے لیے ہفتہ بڑا جو شکروش لا رہا ہے سرطانی افضرات واقعات آ رہے ہیں تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ تھکاوٹ محسوس کریں گے اور اس طرح آپ اپنے آپ کو بڑا بور کر رہے ہیں آپ آرام اور سکون کریں تاکہ آپ کا موٹ ٹھیک ہو اور آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کا اثر قبول کر رہے ہیں ایسا نہ کریں اچھا جو عرق ہے دو رہا ہے آپ یقین کریں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو مسائل ہیں یہ اگلے ہفتے حل ہونے والے ہیں صرف ایک ہفتے کی بات ہے بی قوم اینڈ بی کول ان جس سا کھانا کریں میشہ مجھے میشہ مجھے جو مجھے اس کو؟ نطرح بہتات ہیں ٹھیک سامت ساد کو تلاتی میشہ مجھے کہ آپ مجھے دیکھیں جو آتے ہیں پیچھے وہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے تو ہمیں ٹائم نہیں دیا پہلے پلینٹ کو آپ نے ٹائم دے دیا ٹرائیول کا بھی پوچھیں میں نے سر یہ کہا ہے آپ کا ایک کان میری طرف ہے میں چاہتا ہوں کہ دونوں ادھر ہو جائیں ایسا ہو نہیں سکتا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری بات پھر ایک دفعہ سن لیں کہ ان کے مسائل اگلی ہفتے خل ہو رہے ہیں اچھا اس ہفتے ان کو پریشانی ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ اچھے پلینٹ اگلیفتی آرہے ہیں جو میں بتا رہا ہوں ان کے مسائل حال ہوں کہ پیسہ آئے گا جذباتی ختم ہو جائے گی اور کوئی ٹرائیول وغیرہ بھی ہے ٹرائیول فیلان نہیں ہے سر کوئی نہیں ہے اور رومانس میں تبدیلی آرہی ہے لیکن وہ تبدیلی ایسی ہے جسے یہ خوش ہو جائیں گے ممکن ہے پہلے اروکارٹیں ہوں اب راستہ کھلتا نظر آتا ہو ٹھیک ہے تو وہ اس سے یہ باقی یہ ہے کہ سید کو توجہ دیں اچھے یہ ذرا جو رومانس میں تبدیلی ہے ذرا اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں اس سے کیا مراد ہے اچھی تبدیلی ہے یا بری تبدیلی ہے کہ کوئی نیا رومانس شروع ہو رہا ہے میں نے یہ بات ہوں میں کہہ دیا سر کہ یہ تبدیلی ہے فرض کریں رکاوٹ ہے اچھا اور وہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے ٹھیک ملقات کرنے کا موقع مل جاتا ہے اچھا اس بہانے سے میں نے تبدیلی ایک دونوں سائٹ پر لی ہوئی ہے میں تو مزید خوشخبری دلوانا چاہ رہا تھا کہ نیا کام کوئی شروع ہونے والا ہے نیا پروجیکٹ اچھی تبدیلی نیا پروجیکٹ نہیں ہے سر بلا نہیں ہے انشاءاللہ بڑ چینج پازیٹیف چینج پازیٹیف چینج پازیٹیف چینج جی سرطانی حضرات لیکن یہ جو فکر مند ہو رہے ہیں سنسٹیم ہیں یہ ان کو ذہن میں رکھیں کہ اگلے ہفتے ان کے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی باری آ رہی ہے اسدی حضرات کی لیو پروفیسر صاحب بیان فرمائیے آپ بہت بیتاب تھے بریک پر جانے سے پہلے لیو کے بارے میں بات کرنے کے لیے میں لیو کے طرف آتا ہوں تین چیزیں بڑی ہے میں آپ لوگوں کے لیے اگلے ہفتے میں آپ کی صحت کیریئر نمبر دو آپ کے لوگوں سے تلقات اور شادی نمبر تین آپ کے مالی صورتحال تو پہلے آتے ہیں آپ کی صحت کام کی طرف کیریئر جو ہے اس میں بڑے عجیب اتار چڑھو سے واسطہ پڑے ہوگا آپ کو پچھلے تین سالوں سے تو یہ جو پورا گستہ ہے اس میں بھی یہی صورتحال تھی اتار چڑھو والی اب یہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے آپ کے لیے اس سے اس صورتحال میں کچھ کمی آ رہی ہے تو آپ اپنے کیریئر کو توجہ دیں حالات آپ کو اجازت دیں گے کہ اپنے آپ کیریئر کے مسائل کچھ سمجھے ان کے حل کرنے کا کچھ سوچے دوسرا آپ کی صحت کا مسئلہ ہے اپنی صحت کو ضرور توجہ دیں آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے آپ جا کر اپنا طبیعہ مانا کرائیں صحت ہوگی تو آپ کام اور کیریئر کے طرف توجہ دے سکیں گے تو ہیلتھ اس ہفتے یہ تلقات کا معاملات ہیں لوگوں سے آپ کا جو رشتی ہیں یا آپ کے جو شادی کا مسئلہ ہے اس کے لیے بہت اچھے ستارے لگے جئے ہیں اگر کوئی پروپوزل آ جائے تو اس پر آپ ضرور غور کریں یا ممکن آپ کو پہلی پروپوزل کا پتہ ہو تو اس کے لیے پھر تیار ہو جائیں کچھ کریں پلینٹ آپ کے مدد کر رہے ہیں پلینٹ آپ کے حق میں بلکہ میں تو یہ لفظ استعمال کروں گا خوشکسمتی ہونے والی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی حبر اب میں آتا ہوں آپ کی مالی صورتی پندہ ستمبر تک بہت اچھی ہے پیسے آپ کو آ سکتی ہیں پیسوں کو بھرپور توجہ دیں میں اس کے طرف آتا ہوں حضور تو پیسے آپ لیں جو لوگوں سے لینے ہیں وہ بھی مل جائیں گے اور ویسے بھی آپ کوشک کریں تو آپ کے مالی صورتی حال بہت ہی بہتر نظر آتی ہے اب بھئی میرے باس جو ہیں میں نے پوچھا ہے کہ پھر کیا ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ یہ آپ کے جو پلانٹ ہیں یہ آپ کے نام خانے میں چلے جائیں گے پھر سب خات ہو نام خانے میں جانے کا کیا مطلب ہے تو میں ان کا اس وقت دب ہوا ہے مجھ پر میں غلط کہا ہوں آپ کے پلانٹ پھر تیسری خانے میں چلے جائیں گے تو تیسری خانے میں جانے کا مطلب ہے چھوٹ چھٹ سفر آئیں گے اور خرچہ بھی آئے گا اور اپنے رشیدداروں کے ساتھ بڑا اچھا میل ملا اور ان دنوں بھی اچھے رشیددار آپ کے ساتھ آپ میل بیٹھیں رشیددار آپ کے لیے آپ کی قدر کریں گے آپ کے ساتھ میل جول نظر آتا ہے تو پھر تیس کا مطلب ہے شادی ہو گئی نا جو آپ نے پہلے کہا رشیدداروں سے بھی ملیں گے میل جول چھوٹا موٹا سفر ہنیاں منیاں تو اس کا مطلب ہے کہ شادی شادی کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر پرپوضل آتا ہے جو پرانے لگے ہوئے ہیں اس سے خوشکسمتی نظر آ رہے جائے سہت کا مجھے اور اللہ آپ کو یہ اپنا خوشکسمتی عطا فرمائے سہت ٹھیک ہے ان لوگوں کی سہت نہیں ٹھیک میں کہہ جائے ہوں پہلے بھی میں نے کہا ہے سہت نہیں ٹھیک اب نتبی معنی ہے سہت پر دباؤ ہے ٹھیک ہوگا واضح دباؤ ہے سہت کو توجہ دیں اگر سہت نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ پھر اپنی شادی بھی انجوائے نہیں کر سکتے نا پھر سہت رہے پلائن کے انسل کہیں جہاں بھی نہیں سکتے جی اور کوئی کمنٹ بس آپ آگے آجائیں آگے آجائیں سملا جی سملا سملا بہت اچھے لات سوشل لائیو ذاتی زندگی رمانوی زندگی اور اپنی جو قریبی عزیز و اکارب ہیں سو بھارج طرح سے آپ کی زندگی میں بہت ہی آسودگی آسانی اور اچھے لات نظر آ رہے ہیں اور آپ اپنے مستقبل کے لیے بھی اس کو بہتر بنانے کا بھی سوچ رہے ہیں ایک بات میں جاتے جاتے کہہ دوں کہ آپ نے بڑی سرمایہ کاری اگر کی ہوئی ہے جیسے کہ نظر آتا آپ نے کی ہوئی ہے تو اس بڑی سرمایہ داری سے آپ بے چین نہ ہوں کہ فوری فیدہ آئے آئے گا but you will have to wait تھوڑا سبر سے کام لیں اور پھر بعد آپ کو بڑی سرمایہ کاری کا عجر ملے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے صحت کچھ مشکلات ہیں وہ بھی حال ہو جائیں گے سفتے اور آپ کے زندگی میں توازن نہیں ہے جس چیز کو آپ لیتے ہیں ادھر ہی کی ہو کر رہ جاتے ہیں باقی چیزوں کو نظرانداز کر دیتے ہیں فیملی لائیو کو دھیان دیتے ہیں تو کیریر کو نظرانداز کر دیتے ہیں تو آپ کچھ توازن پیدا کریں توازن پیدا کرنے کے بعد ایسے پلینٹ آئے ہوئے ہیں آپ کے مدد کریں گے اور اس سے آپ کے زندگی میں اور اچھے حالات پیدا ہو جائیں گے خوش خبر ہی ہے اسمبلی حضرات جوان سمبلی حضرات کے لیے کہ آپ کے ایک رومانی معاملہ ان کوئی جگڑا تھا کوئی الجن تھی کوئی آپس میں کشم کش جاری تھی اس ہفتے وہ ختم ہو رہی ہے آئی ویشو بیسٹ آف رومانس واہ اچھا بیسٹ آف رومانس میسے عمومی طور پر ہم کہتے ہیں آئی ویشو بیسٹ آف لک بیسٹ آف لک اگر یہ رومانس کو لک سمجھتے ہیں آئی ویشو بیسٹ آف لک کئی لوگ رومانس کو لک سمجھتے ہیں کئی لوگ پیسے کو لک سمجھتے ہیں کئی لوگ رومانس کو لط بھی سمجھتے ہیں جو پڑتی ہے اگر پڑ جائے تو اور امکان زیادہ ہے لیکن ان کے حالات بہت اچھے ہیں رومانی اور ان میں پخصگی پائی جاتی ہے ٹھوسپن پائی جاتا ہے ان میں مستقل اناثر شامل ہے تو پھر اچھی ہے بچھے ہیں بلا شبہ بلا شبہ ورگو بڑی اچھی خبریں ہیں دیپروفیسر صاحب نے ہاں ورگو کہلات اچھے ہیں مشکلات حل ہو رہی ہیں تلقات اچھے نظر آ رہے ہیں پیسہ بھی آ رہا ہے پیسہ بھی آ رہا ہے کچھ ٹریول بھی ہے تھوڑا بہت سرمایہ کھاری اور یہ جو منصوبہ بندی بھی فیضے پہنچا رہی ہے فیلال ذہر صبر سے کام لیں اور اس کے بعد سید تھوڑی ستوچ جو چاہتی ہے چاہیے میزان لبرا واقعات میں بڑی تیزی آ رہی ہے میزانی حضرات یہ تو ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کا بھی سٹار یہی ہے نا لبرا اور آپ میں منصوبہ کو باہرے میں پسے پردہ رہتے ہوئے بہت کچھ سوچ رہی ہے آپ کی تمہاری آئیویں برحال اضافہ ہو رہا ہے صحت اچھی ہے آپ اپنے جو اعداف ہیں جو آپ کے گولز ہیں جو آپ کے مقاصد ہیں ان کو آپ حاصل کرنے کے لیے بہت سخت کوشش کر رہے ہیں آنے والے ہفتے میں آپ کو اپنی مشکلات کو ہر حالت حل کرنا ہوگا ہر حالت یہ بہت ضروری ہے اس کا کچھ کریں اب یہ آپ کو اتنی چار ہفتیں ہیں اور ان کا حل ہونے کے بعد آپ اگلے منصوبوں کے لیے تیار رہیں گے اور ایک نیگٹیو پوائنٹ بھی آئے پڑے ہے حاصل کا خطرہ ہے ڈرائیونگ میں ذرا احتیاط ویسے بھی احتیاط کریں حاصل کا خطرہ ذرا اتا ہے ایک رومانوی لہر آئی ہوئی ہے آپ کے زندگی میں اچھا لبرا کی لائف میں لبرا کی لائف میں رومانوی لہر اچھنے تیزی سے آئی ہوئی ہے کہ آپ اس میں بیٹے چلے جا رہے ہیں آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکیں کہ رومانوی جذبات کو تو یہ سوچ رہی جئے کہ آیا مجھے ان رومانوی معاملات میں ملوث ہونا چاہیے اچھا یہ سب لبرا کے لئے میں سب تو نہیں کہوں گا لیکن لبرا کے لئے کہوں گا لبرا کے لئے لبرا کے لئے یہ کہوں گا کہ اس کے سن کے جو جوان خاص طور پر جوان لبرا اچھا جوان لبرا جو میڈل ایجڈ ہیں جو سکسٹی سے اوپر ہیں ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے انکلز کے لئے نہیں ہے انکلز کے لئے نہیں ہے سکسٹی سے اوپر کیوں ہیں نیچے یہ آئیں پھر نہیں میں کہوں گا نہیں میں یہ اس لئے کہا رہا ہوں گا یہ بڑے امپورٹنٹ یہ ہے یہ جو پلینٹ ہے جو زورہ ہے محبود کا پلینٹ ہے وہ جوان نہیں تک رہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جو زورہ ہے یہ بڑا پہ تک رہتا ہے بڑا پہ میں بھی اثر کرتا ہے تو ابھی کون سا ہے یہ تو یہ جو ان کا زورہ ہوتا ہے نوانوی عملات کا وہ پلینٹ جو ہے ان کے اپنے خانے میں زورہ آیا ہوئے ہیں اس عمر پہ بھی اثر ہے دو تین دن ہو گئے ہیں اور ایک لہر آئی ہوئی ہے لہر آئی ہوئی ہے محبت کی جو سب کچھ بہا کے لے جائے گی ہر عمر کے لبراہ یہ کنٹرول کرنا چاہیں گے بچنا چاہیں گے بچ نہیں پائیں لیکن وہ اتنی تیزی ہے سونامی یہ آپ وہ اتنی تیزی ہے یہ نام آپ ایسے لے رہے ہیں ہنٹ دے رہے ہیں ہنٹ دے رہے ہیں لیکن چلیں پیار محبت تو اچھی بات ہے یہ تو کوئی بری بات نہیں تو یہ جو لہر ہے اس لہر کو آپ بیٹھتے چلے جا رہے ہیں اس کو کچھ کی دیئے اگر آپ رومان سے بچنا چاہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آج تک رومان سے کچھ بچے اب چلتے ہیں اکرب سکارٹ پیو چیپ رمیس صاحب آپ کی پیشہ برانہ جن کی فیملی لائف اگرس میں بڑی خراب تھی تینشن تھی وہ کل پرسوں اس سے وہ سوری نکلنے والے ہیں اس بری سے اور اس بری سے نکلنے کے بعد جو رکابتیں پہ شمرانہ زندگی میں خانہ زندگی میں وہ ختم ہو جائیں گی اور انہیں جان پڑ جائے گی آپ محسوس کریں گے نیو لائف ہے پروفیشنل لائف اور آپ کی جاب میں روزگار میں بہت اچھی تبدیلی آ رہی ہے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کچھ نکچ تجاویز آپ کو مل رہی ہیں سجیشن مل رہی ہیں اڈوائز مل رہی ہے اس پر عمل کریں اور اپنی پیشہ برانہ زندگی کو بہتر بنائیں عملی افراد کی طرح آپ لوگوں گھر میں بھی اچانک مہمان آ رہے ہیں اور بہت زیادہ آ رہے ہیں آپ ان کو دیکھ کر شسدر رہ جائیں گے کہ یہ اچانک کیا افتاد آ پڑی ہے لیکن یہ وقتی اثر ہوگا آپ پر آپ کی جو نرفز ہیں حساب ہیں بڑے مضبوط ہوتے ہیں حملی افراد کی طرح آپ برداشت کر جائیں گے بعد میں آپ خوش ہو جائیں گے مہمان ہیں کھانا پینا ہو رہا ہے خوشی ہے اور خوشگوار وقت آپ کا گزتا ہے لیکن مہمان آنے سے جو چند گھڑیاں آپ پر گزنیں گی میں آپ کچھے رہے میرے سامنے آ رہا ہے آپ جس طرح ششدہ رہو کر مہمانوں کو دیکھیں گے ڈونٹ ڈو ایٹ ایکسپٹ ڈیم یو الہی پلیزن ٹائم اور اس کے بعد آپ کی بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ کی لائی میں بڑے پیغامات مر رہے ہیں آپ کو حیران کون خبریں مر رہے ہیں آپ کو اور اس کی وجہ سے آپ زہر ہے وقتی تو پر متصر ہوں گے عزیز و عقارب کے ساتھ فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزر رہا ہے اور لا سے آپ کو خوش ہی ملنے والی ہے آپ جو کام زیادہ میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ یاد تو رمانس کرنے نہیں چاہیے مجھے میرے بات شاید ابھی نکتہ چینی کریں گے اس مسئلے پر میں قبول کروں گا یاد تو کرنے نہیں چاہیے لیکن اگر کرنا چاہیے کسی کے دل نہیں دکھانا چاہیے یہ تو صحیح بات کہی آپ میں اگری بھی مائی ڈیئر سکارپیو حضرات آپ اپنی جو لیو افیر ہے آپ اس کا خیال کریں آپ اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں آپ ایسا ایسا نہ کریں آپ بڑا دکھ پہنچانے والے ہیں یہ سمتنگ ویری بیڈ اور اس طرح آپ کو کیا ملے گا بلکو ٹھیک ہوگیا اب آگے آجائیں جی سیجیٹریس پر پر پیسر اب میں آتا ہوں جی سیجیٹریس کوسی حضرات ان کے زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے ممکنہ بیٹھے بیٹھے یہ بہت بڑا منصوبہ بنار ڈالیں بیٹھے بیٹھے ممکنہ یہ کہیں کہ میں باہر جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں وہی ویشت ہے بیسٹ آف لک اللہ کہہ یہ تبدیلی ان کے لیے بڑی تبدیلی تبدیلی ہو اچھی ہو اور آپ گریلو زندگی پر بھی نظر رکھی ہوئی ہیں کہ میں نیا سامان لاؤں فرنیچر لاؤں آرائش کروں گھر کو اچھا بناؤں سٹنگ روم کو اور زیادہ اٹریکٹیو کروں تو یہ بھی آپ کو شاپنگ کرنے والے ہیں یا کرنے والی ہیں اگر شاپنگ اللہ اس میں رموز نکل گیا ہے تو پھر آپ کرنے والی ہیں اور آپ اپنے گھر کو نیا رنگ دیں گی نیا روپ دیں گی لوگ بڑے خوش ہوں گے آپ کے آرائش و زباعث سے ٹھیک ہو گیا اور کچھ ازازات کارے پر قدم بڑا اٹھائیں اگر آپ اٹھا سکتے ہیں تو لیکن قریبی رہیدانوں کے راہے ضرور سنیں کیونکہ یہ جو آپ تبدیلیاں لانے چاہتے ہیں اس سے آپ کے قریبی رہیدانوں کے زندگی پر اچھا حسن نہیں پڑے گا تو آپ ان کی راہے لے لیں مشاورت کر لیں آن بورڈ لے کر لیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کریں اور دوسرے لوگوں کا خیار رکھیں رومانوی طور پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں مسئلہ نہیں چل سکتا میں اتنا صبر نہیں کر سکتا میں اتنی رکافتے برداشت نہیں کر سکتا تو آپ کے لئے میرے لئے بہترین مشرع یہ ہے کہ آپ اس تعلق کو ختم کر دیں یا یہ خود بہت تعلق ختم ہو جائے گا بہتر یہ ہے کہ آپ خود تعلق ختم کریں اگر یہ ختم دوسروں طرح سے ہوگا تو آپ کے بڑی پرابلم ہوگی آ جائیں جی اب کیپریکون جدی پر آ جائیں جدی ادرات آپ اپنے خان کی زندگی سے فیملی لائف سے دور ہیں یا وہ آپ سے دور ہیں اور ایک عجیب افرد تفریق شکار ہو رہے ہیں اور اپنے معاملات کا آپ پر بڑا بوجھ پڑا ہوئے ہیں اس بوجھ کو حلقہ کرنے کیلئے صرف آپ کے بحث آپ ایک صورت ہے کہ آپ جتنی بھی آپ کے قریبے ہزدارہ ان کو اپنے ساتھ ملائیں موجودہ صورتحال پر ان کو فیملی کو متحد کریں اگر موجودہ صورتحال سے نکلنا ہے تو ہاں یہ انتشار ختم کریں انتشار ختم کریں اور اس انتشار ختم کرنے سے سمجھائیں مریم صاحبہ کو تاکہ وہ شہباز صاحب سے معاملہ ختم کریں کہ آپ کی زندگی میں چونکہ کیپرک اور محبوب قائد نواز شریف صاحب کا بھی سٹار ہے تو آپ کے زندگی میں اچھے تبدیلی آ جائے گی اپنے افرداروں کو قریب لانے سے اور آپ کے تمہارے میں انضاف ہوگا طاقت بھی بڑھے گی آپ نے کچھ خیالات کو آپ میں ایک عجیب بات آئی پڑی ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کے اس ہفتے میں آپ کے بری میں باقی تو اچھا بڑا جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہتا ہے آپ بھی تبدیلی فیملی میں لائیں گے سب کوئی ٹھیک ہے لیکن یہ جو آپ اپنے تلیل پڑھیں کہ جلد 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 میں اپنے پلاننگ پر عمل کریں لوگ اس کو رکیں اگر یہ آپ بالکل پیچھے پڑھے ہوئے ہیں تو پھر حالات آپ کے پیچھے پڑھ جائیں گے بلکہ پڑھے ہوئے ہیں بڑی زوم مہنی بات کرتے ہیں پروفیسر صاحبہ نہیں وہ ایدھر لکھا ہوئے ایسی ایسا پلاننگ کہی کہ وہ زوم مہنی بلکہ ٹرو مہنی بھی بات کر جاتے ہیں بلکہ کئی مہنی بات کر جاتے ہیں کئی مہنی کر جاتے ہیں تو آپ ایسا ہے حضور کہ بس احتیاط سے پیچھے نہ پڑھیں کہ یہ جو آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہے کوئی آپ نے کوئی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے کوئی آپ کسی بات پر عملی قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو سوچ کے سمجھ کے آپ نے سوچا ہے لیکن اگر آپ جلد بازی سے ہی اٹھاتے ہیں تو آپ پھنس جائیں گے آجائیں آپ ایکوئریس پہ آجائیں پروفیسر صاحب دلوی حضرات ایکوئریس آپ کے کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو آپ کھل کر لوگوں سے بات نہیں کرتے اپنے دلی میں رکھتے ہیں ان کو اللہ نے آپ کو ایک ایسا ہفتہ دیا آپ کو یہ کرنی چاہیے بات کہ آپ اپنے دل و دماغ سے جو کچھ بھی اندر آپ کے پڑھا ہوگا ہے دل کھول کر دماغ کھول کر اپنے سارے معاملات شیئر کریں سارے خیالات اگلے کے او تک پہنچائیں ٹھیک اسے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے مسائل حل ہونے لگ گئے ہیں اسے آپ محسوس کریں گے کہ کشم کش ختم ہو گئی ہے اسے آپ محسوس کریں گے کہ لوگ آپ سے تعاون کر رہے ہیں تو آپ اپنے دل میں نہ رکھیں باہر آئیں رومانی معاملات اگر دل میں رکھنا چاہتے ہیں تو دل ہی میں ہی رکھے جاتے ہیں وہ اور کہاں رکھے جائیں گے دل ہی میں ہوتے ہیں فیپڑے مت ہوتے نہیں ہیں وہی تو وہی تو تو آپ دل میں رکھیں لیکن ہمیں خیالات دل میں نہ رکھیں ٹھیک کھل کر بات کریں جس سے آپ کو لب ہو گئی ہے غلطی سے مالی معاملات کیسے ہیں مالی معاملات کے لیے جوپیٹر آپ کے گھر آیا ہوا ہے ابھی آٹھ نو مینے وہ رہے گا جو آیا گیا اس کا مطلب جو آئے گا وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے لیکن اس سے کچھ بہت کچھ ہو رہا ہے آپ کی لائک میں یہ جواب ہے اس سے کوئی ایک خاص یوں کو سمجھے یہ کہ کوئی ٹھوسپن ہے اس میں کوئی خاص ایک عجیب آپ کے زندگی میں ایک عجیب نقشہ تبدیل ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس پیسے کی وجہ سے تو آپ ایسا کریں اور پلانک کریں اور اس پیسے کو لگائیں گریلی زندگی میں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور کام اور روزگار میں آپ آگے نکل سکتے ہیں آپ کے لئے زب سے زیادہ ضروری بات ہے دلیوہ ازرا کہ یہ جو بابا پھیلی ہوئی ہے اس کا پر اثر ہے کرونا کا تو آپ ایسا کریں ایمینوٹی اس کو بڑھائیں یعنی اس کو بچنے کے لئے کچھ ایسی دوا کچھ ایسا طریقہ کار ایسا کوئی اپنا پلان کریں کہ آپ اس سے بچیں ایمینوٹی بلکل ٹھیک ہو گیا اور اپنا پینڈیمک کے حوالے سے یہ میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا لیکن اس سے یہ نہ ہو کہ آپ اتنی اکسسائی شروع کر دیں کہ ویسے اپنے جوڑوں کو درد شروع کرا دیں آجائے پائیسیز کیونکہ وقت کم رہ گیا پائیسیز پہ آجائیں پیسے پر آ رہا ہوں زیادہ کام ہے زیادہ مصرفیت ہے تھکاوٹ ہے اکتاٹ ہے غصہ ہے آپ ہوتی ادرات آپ کچھ آرام کر لیں کچھ دن تاکہ یہ سارے چیزوں سے آپ بات جائیں جو آپ پر چھائی ہوئی ہیں اور اپنی سکون کے لیے سید کے لیے اپنی موڈ کو ٹھیک کرنی کے لیے کچھ وقت نکالیں یہ بہت ضروری ہے ونہاں آپ مزید بیمار ہونے والے ہیں میں معافی کہتا ہوں لیکن میں نے پلینٹ کی بات کرنی ہوتی ہے اور سید مزید متاثر ہو جائے گی اور ہفتہ کے آخر میں آپ کا وقت جو ہے وہ سیر و تفریہ میں گزاریں ٹھیک ہفتہ کے آخر میں آپ حرکت لائیں اپنی زنگی میں ہفتہ کے آخر میں آپ فیملی لائف سے دور نکل جائیں باہر گومیں پھریں اور حسن آپ کمبور بہت اچھا ہو جائے گا اور آپ اپنی فیملی لائف میں یہ جو آپ پر ایک آئی سیز ہے وہ ختم ہو جائے یہ کم ہو جائے گا آپ کے اس حبتے کسی بہت ہی دلچسپ شخص سے ملکات ہونے والی ہے اچھا اور جو مرد آزاد ہیں ان کی کسی دلچسپ خاتون سے ملکات ہونے والی ٹھیک اللہ تعالی اس شخصیت سے آپ کو فیدہ پہنچائے مالی صورتی حال بہتر ہو جائے گی اور حالات دن بہ دن آپ کے بہتر ہو رہے ہیں اس کے بعد اگر ذمہ داری قبول کرنی ہے تو ضرور ذمہ داری قبول قبول نہ کریں میں سید کے بارے میں پہلے کہا چکا ہوں آپ کے سید ٹھیک نہیں رہ گی